سلام علیکم فرینڈ ویڈیو آج آپ کے ساتھ میں ٹریکر آف یورپین 3 کی نیو انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنی چینل کو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی فیک ویڈیو نہیں بناتا میں وہ ہی ویڈیو بناوں گا جو اریجنل میں وینڈا سافٹ ویر کی جانب سے ریلیز کی گئی ہو تو کچھ دن سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ میں ٹریکر آف یورپین 3 کے اندر بس موڈ کو ایڈ کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ڈانوڈ کہاں سے کرنا ہے اور اس کو ڈانوڈ کرنے کے بعد آپ کو نقصان کیا ہوگا اور فائدہ کیا ہوگا کیا وینڈا سافٹ ویر نے اسے افیشل ریلیز کیا ہے یا نہیں مجھے یہ کافی کومنٹ آ رہے ہیں میں نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں ایکسپلین کر دوں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وینڈا سافٹ ویر نے افیشل اس کا الانونسمنٹ نہیں کیا یہ وینڈا سافٹ ویر کی جانب سے ریلیز نہیں کیا گیا یہ ایک الگ سی کمپنی ہے انہوں نے اس کو ہیک کیا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اندر انہوں نے ٹریک کو ہٹا کر اس کے اندر اس بس موڈ کو ایڈ کر دیا تو دوسرے نمبر پہ آپ اگر اس کو ڈانلوڈ کریں گے آپ اگر اس کو انسٹال کریں گے تو آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ اس موڈ کو انسٹال کریں گے ڈانلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ اپنی اریجنل گیم کو ختم کریں گے تب جا کر یہ موڈ آپ کا انسٹال ہوگا جب آپ پہلی اریجنل گیم کو ختم کر دیں گے یہ گیم انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد آپ کی گیم اپ ڈیٹ بھی نہیں ہوگی جب اپ ڈیٹ دوبارہ آئے گی آپ پھر اس موڈ کو انسٹال کریں گے اور دوبارہ ارجنل گیم کو انسٹال کریں گے تب جا کر آپ اپنی گیم کو پلے کر سکیں گے تو اس کے علاوہ جب اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے اس سے پہلے آپ نے جو ارجنل گیم ہے اس کا کلوڈ سیب کر لیں اور اس کے بعد جو کلوڈ گیم آپ ایک دفعہ ٹیسٹ کرنا چاہیں بس کا وہ ٹیسٹ کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ کلوڈ لوڈ کریں گے تو وہ آپ کا پہلے والے گیم چاہے نا وہ صحیح طریقے سے دوبارہ چل جائے گی اس کے علاوہ اس میں اور کافی بھی مسائل آ سکتے ہیں کیونکہ یہ اوفیشل الانسمنٹ نہیں کی گی اس میں کچھ ہیکنگ کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے آپ کی ڈوائیس کے اندر جو کچھ ڈیٹا ہے وہ چوری ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے میں آپ کو یہ الٹ کروں گا کہ یہ موڈ آپ بلکل نہ کھیلیں نہ کھیلیں اور نہ کھیلیں کیونکہ ویڈا سافٹوئر نے خود الانسمنٹ کیا ہوا ہے کہ ہم بہت جلد ڈی ایل سی موڈ اس گیم میں لانے والے ہیں تو یہ جو ڈی ایل سی موڈ ہے یہ فیک ہے اسیوں کے بارے میں کوئی دور دور سی حقیقت نہیں تو اگر آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہی ہے ٹیسٹ کے لیے تو جو میں نے آپ کو خطرے بتا دیئے ان سے بچ کر آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ان کے چینل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں جہاں سے آپ اس کو ڈانلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں انہوں نے مکمل طریقہ کا بتایا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ اس کو انسٹال نہ کریں نہ کریں اور نہ کریں کیونکہ اس کے دو تین مسائل آتے ہیں ایک تو آپ کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے موبائل ہینگ ہو سکتا ہے موبائل ہیک ہو سکتا ہے سکیوٹی کے کافی ریزن ہو سکتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ گیم کو بھی کریش کر پائیں گے بہت جلد وینڈا سافٹوئر اسی گیم میں ڈی ایل سی موڈ سسٹم لانے والا ہے یہ وینڈا سافٹوئر نے پہلے ہی اس میں کنفرم کر دیا ہے جس میں کار باس اور بیفرنٹ ٹائپ کی وہیکرز ہونے والی ہیں امید کرتا ہوں اس ڈی ایل سی موڈ سسٹم کے بارے میں آپ کو مکمل انفرمیشن بارے میں سمجھ آگی ہوگی اسی طرح کی ریل انفرمیشن دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی حقیقی انفرمیشن میں آپ تک پوچھ چاہتا رہوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ